اسلام علیکم دوستو امید ہے ارسولو خیرات سنگے بات کریں گے وہ تمام دوست سباب جو کسی کو ائرپورٹ کے اوپر ڈراب کرنے جا رہے ہیں یا کسی کو پک کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور وہ بھی جو یہاں سے ایکزٹ جا رہے ہیں یعنی جو امان سے باہر جا رہے ہیں ان کے لئے بھی کچھ ضروری ہدایت ہیں آپ سب کا جو ہے ان چیزوں سے واقف ہونا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ تمام دوست سباب جو رات کے وقت آئیں گے یا جائیں گے وہ اگر کسی کو پک کرنے کے لئے جا رہے ہیں یا کسی کو ڈراب کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو ان کے پاس جو ہے ان کی کنفرم ٹکٹ ہونی چاہیے یعنی آپ نے پروف دکھانا ہے اگر کہیں نہ کہیں آپ کو خدا نہ کاستہ روکا جاتا ہے مانہ رفی کی جانب سے سکورٹی کی جانب سے تو آپ نے دکھانا ہے کہ جی ہم یہ بندے کو ڈراب کر کے آئے ہیں اس کی یہ فلائٹ ہے یہ ڈیٹیل ہے تو تب جو ہے آپ کو اجازت ہوگی اور کوشش کریں کہ صرف ایک بندہ یا دو ہی جائیں اس کے زیادہ جانے کی جازت وہ نہیں دی جائے گی اور دوسرا یہ بھی کہ اگر آپ کسی کو ڈراب کرنے کے لئے جا رہے ہیں let's suppose کسی کی بارہ بجے کی فلائٹ ہے تو ایسا نہیں کہ آپ اس کو چھے بجے ڈراب کر دیں کیونکہ جو فلائٹ سے پہلے ٹائمنگ دی جاتی ہے بورڈنگ اور دیگر امیگریشن اور باقی پروسس کے لئے وہ تین سے ساڑھے تین چار گھنٹے دی جاتی ہے تو چار گھنٹے پہلے ہی آپ جائیں اگر اس سے زیادہ پہلے جائیں گے تو آپ کو ٹرمینل کے اندر جانے کی جازت نہیں ہوگی اور باہر بھی جو ہے آپ کو نہیں کھڑے اور نہ دیا جائے گی یعنی کوشش کریں کہ رولز کو فالو کریں یہ آور کروڈنگ کی وجہ سے ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے کٹھے نہ ہوں کیونکہ بہت سارا کیا ہوا ہے کہ پچھلے دو دن میں یہی دیکھا گیا کہ کچھ فلائٹس تھیں کچھ لوگوں کی ایک بجے کی ہے بارہ بجے کی ہے گہرہ بجے کی ہے تو وہ رات کو آٹھ بجے کے چکر میں کے آٹھ بجے کے بعد تو لوگڈون ہو جائے گا وہ چار پانچھے بجے پہلے جا کے بیٹھ گئے اور باہر اتنا آپ کو پتا ہے کہ پھر رش ہو جاتا ہے اور رش جو ہے وہ کرنا نہیں ہے گیدرنگ کے اوپر بابندی ہے کسی قسم کی بھی گیدرنگ ہو تو کوشش کریں کہ on time جائیں کیونکہ on time جانے کی جازت ہے رات کے وقت آپ کو pick کرنے کے لیے بھی جازت ہے drop کرنے کے لیے بھی جازت ہے صرف proof ہونا چاہیے جو بندہ آپ کو pick کر رہا ہے یا drop کر رہا ہے اس کے پاس proof ہونا چاہیے آپ کی ticket کی copy جو ہے اس کا best proof ہے کہ بھائی یہ بندہ ہے یہ ticket اس کی آج کی فلائٹ ہے اتنے بجے کی that's why i'm on the road so that's it اس کے علاوہ اور جیسے ہی کوئی مزید updates آتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آج ہمارے چینل کی انیورسری تھی ہم لوگوں نے خود ہی چاول بنائے خود ہی کھائے میٹھے میں ہم لوگوں نے کوئی special نہیں کھایا اس کے علاوہ جیسے کوئی مزید updates آتی ہیں وان کی دیگر ممالک کی خبریں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے جزاکاللہ اللہ حافظ